بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جی الحمدللہ ویلکم آپ تمام سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ آج ہم لیکچر نمبر ٹورنٹی ایٹ سے آکر نئے حصے کے پدا کر رہے ہیں جملہ فیلیا کی پدا کر رہے ہیں فیل کے پدا کر رہے ہیں جملہ اسمی ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا سو آج سے ہم جملہ فیلیا کی پدا کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو ریکیر میں لے کر سنوں گا کہ ہم نے مرقب اطام پڑھا تھا مرقب اطام کسی کہتے ہیں جس میں ہمیں بات پوری سمجھ آ جائے ہمارے سامنے جملہ ہو اور اس جملے میں ہم اس بات کا مطلب پورا سمجھ رہے یہ سوقت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مرقب اطام کیا ہوتا ہے مرقب اطام پھر آگے دو طرح کے جملے ہوتے ہیں ایک الجملت الاسمیہ دوسرا جملہ فیلیا جملہ اسمیہ ہم مکمل کر چکے اب ہم جملہ فیلیا کی طرف آ رہے ہیں سو جملہ اسمیہ ہم یہ جان چکے کہ جملہ اسمیہ کے دو بنیادی طور پر حصے ہوتے ہیں جس سے جملہ اسمیہ مکمل ہوتا ہے ایک مطدہ اور دوسرا خبر سو اس صورت میں جملہ اسمیہ مکمل ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ فیلیا کیسے بنتا ہے یا اس کے کیا پار سکتے ہیں تو یاد رہے کہ جملہ فیلیا کے صرف منیمم دو دو جو ہے وہ پارٹ ہونا ضروری ہیں اس کے بغیر جملہ فیلیا مکمل نہیں ہو سکتا ایک فیل اور دوسرا فائل فیل کسے کہتے ہیں یہ بسی کلی کام کے بارے میں ہوتا ہے اب وہ کام کیا ہے کام میں زمانے کا پایا جانا ماضی ہو یا مزارے ہو یعنی ماضی ہو مستقبل ہو حال ہو یا کوئی حکم دیے جا رہا ہو تو وہ فیل کی کیٹیگری میں آتا ہے جبکہ فائل جو کرنے والا ہوتا ہے سو منیمم جو ہے جملہ فیلیا کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیل اور فائل موجود ہو تو ہی جملہ فیلیا مکمل ہوتا ہے تو یہ ہماری جملہ فیلیا کی ریکوارمنٹ ہیں کہ کم از کم یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں اس کے بعد فیل فیل آگے عربی زبان میں دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک ہے ماضی ماضی کا مطلب پاسٹ جو گزتہ زمانے کی بات ہوگی ماضی اور دوسرا ہوتا ہے مزارے عربی میں یہ دو ہی پائے جاتے ہیں ماضی اور مزارے اور جو ہم اردو میں حال مستقبل وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سب مزارے کی کرٹگری کے اندر شامل ہو جاتا ہے اسی سے اس کے معنی لیا جاتے ہیں البتہ یہ ہم دیکھیں گے اس کا حال اور مستقبل میں کب کیسے معنی لیا جاتا ہے کہ جب ہم مزارے پڑھیں گے تو تب ہم انشاءاللہ کو دیکھیں گے تو ابھی ہم ماضی سے شروع کرنے لگے ہیں کہ ماضی کے فیل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے اچھا اب ہم یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ جو فیل ماضی ہے اس کی آج ہم جو گردان آپ سنتے رہے اپنی زندگی میں آپ نے سنو گردان ہوتی ہے اور بھی گردان ہوتی وہ جو چارٹ ہوتا ہے اس چارٹ کو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ چارٹ بنتا کیسے ہے یعنی میں آپ کے سامنے گردان رکھ کر اس کو رٹوانا نہیں چاہ رہا بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چارٹ بنتا کیسے ہیں وہ کیسے گردان بنتی ہے اس کو گردان کیسے کہا جاتا ہے سو مسنادی ادھرا سٹوڈنٹ کو بلائیں گے کسی ایک انڈریس کیٹو پلیز جی آئیشہ صدیقہ آئیے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوکے سو یہ آپ کے سامنے چارٹ لکھا ہوا ہے جس پر واحد مسنا جمع اور رائٹ سائٹ پر مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس لکھے ہوئے ہیں سو یہ بیسیکلی جو چارٹ ہے یہ زمائر کا ہے رفع زمائر کا تو ہمارے زمائر کیا کہا ہے ذرا بتائیں گی مجھے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتننا انا نحنو تو ہوا ہما ہم 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 اسی ہو گیا مونس کیا کیا ہوا جی ہیا ہما 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 ہنا ہنا ٹھیک ہے اور مذکر کا مخاطم میں انتا انتما ہاں اور یہاں آنا اور نحنو سو تمام سٹوڈنٹ تھی کہ آپ میوٹ کر لیں ویری گوٹ چھاباش تو تمام سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب ہم گنے اگر تو یہ ہمارے پاس رفع زمائر جو ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں یہ ہمارے پاس بن رہے ہیں ون ٹو ٹری فور پائی سکس سیون ایت نائن ٹین الیون ٹویلو تھرٹین اینڈ فورٹین سو ہمارے پاس یہ بن رہے ہیں چودہ فورٹین ہمارے پاس فورٹین پروناؤن ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ گردان جو ہے عربی میں ماضی ہو یا مزارے ہو وہ انہی فورٹین میں ہوتی ہے یہی فورٹین اس کے سیغے ہوتے ہیں فورٹین ہی پروناؤن کے حساب سے وہ بنائی جاتی ہے سو اس چارٹ کو ذہن میں رکھ لیں اور گردان اسی چارٹ میں ڈلے گی یہی فورٹین پوائنٹ جو ہیں یہی اس کے اندر یہ ہوا وہ ایک مذکر ہما وہ دو مذکر ہم وہ سب مذکر ہیا وہ ایک مونس ہما وہ دو مونس ہنا وہ سب مونس انتا تم ایک مذکر انتو ما تم دو مذکر انتو تم سب مذکر انتی تم ایک مونس انتو ما تم دو مونس انتو نا تم سب مونس انا میں ناہنو ہم سب تو یہ جو ہے گردان انہی پر منحصر ہوتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں گردان کی طرف سو عربی زبان میں جو گردان ہوتی ہے فیل کی فیل جو ہوتا ہے وہ تین حروف پر مبنی ہوتا ہے یعنی اس کے روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ بہت ون یا ٹو پرسنٹ ہیں کہ وہ تین سے اوپر جائے گا تو قرآن مجید میں نائنٹی نائن پرسنٹ شاید کہہ لیجئے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی فیل استعمال ہوئے ہیں ان کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ تین حروف پر مبنی ہیں آپ کو فیل جتنا مرضی لمبا لکھا وہ نظر آ جائے تو یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اندر جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں ابھی ہم فیل حال ایک سٹینڈرڈ مال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹ لیٹرز جو ہیں وہ فا آئین اور لام ہیں یہ تین روٹ لیٹرز ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے اس سے ہم گردان بنائیں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چارٹ لکھتا ہوں اس کے اندر انہی روٹ لیٹرز کو میں نے ڈال دیا اچھا عربی زبان میں یاد رہے کہ ماضی اور مزارے ان کے اپنے اپنے وزن ہوتے ہیں یعنی فیل ماضی کی جو گردان ہے وہ تین روٹ لیٹرز سے ایک تین روٹ لیٹرز سے تین وزنوں پر بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم پہلا وزن دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا وزن کیا ہوگا اس کے حساب سے میں گردان بنانے لگا ہوں پہلا وزن یہ ہوگا کہ اس کو ہم یوں کہہ لیں فاعلہ وزن ہے فاعلہ یہ ہمارا وزن ہے فاعلہ اچھا وزن کیا ہوتا ہے کہ جو آئین کلمہ ہے اس کی حرکت بدلتی ہے تو یہ آگے دو مزید وزنوں میں آتا ہے تو آئین کی عرقات چینج ہو جائیں گی وہ کچھ اور ہوگا باقی فا اور لام کی وہی رہیں گی تو فیلہ حالہ ہم گردان بنانے لگے ہیں فاعلہ وزن پر کیسے بنتی ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ فا آئین لام یہ تمام ان چودہ کے چودہ سیغوں میں رکھ دیا آپ کے سامنے ویسے کا ویسے ہی ابھی اس پہ کچھ نہیں لگایا یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہی تین روٹ لیٹرز چودہ کے چودہ سیغوں میں آپ سب سے پہلے تو ان کو وہاں فٹ کر دیں گی یہ ایسے ہی ہوں گا نیکس ٹیپ ہم کیا کرتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم ان کے جو لام کلمہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی تمام پر دو زبر لگا دیتے ہیں حرکت لگا دیتے ہیں جو کہ میں نے تمام چودہ کے چودہ سیغوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگا دی ہے صرف لام کلمہ کو چھوڑا ہے صرف لام کلمہ کو چھوڑ دیا ہے باقی چودہ کے چودہ سیغوں میں فا اور آئین پر زبر زبر میں نے ڈال دیا ہے نیکس ٹیپ کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلا سیغہ بنانا ہے اور اس کے لام کلمہ پر میں نے زبر دی ہے اور بن گیا ہے فعالہ یہ ہمارا پہلا سیغہ بنا ہے فعل ماضی کا فعالہ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے یہ فعالہ کون سے مقام پر ہے مس نادیا کی سٹوڈنٹ کو بلائیں جویریا آئیے پلیس جی سر جی مس جویریا سو پہلا سیغہ کیا بن گیا فعالہ فعالہ گوڈ سو ابھی ہم نے جو چودہ زمائر لکھے ہیں تو یہ فعالہ کون سے زمیر کی جگہ پر لکھا گیا ہے ہوا ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد وہ ایک مذکر وہ ایک مرد فعالہ اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا سو اس ایک مذکر نے کیا تو اس کا مطلب اس کے اندر کس کا معنی پایا جا رہا ہے ہوا اس کے اندر کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے ہوا کیا ہے اس میں سسٹر میں نے کیا بتایا ہوا چھپا ہوا ہے ہاں جی ہوا کا جو میننگ ہے وہ ایک مذکر وہ اس گردان کے اچھا یہ تمام جو گردان ہے اس کے اندر جتنے بھی یہ زمیر ہیں ان کے میننگ اندر میں چھپے ہوئے ہوں گے اسی لیے یہ گردان انہی زمائر کے پوزیشنز پر رکھی جاتی ہے سو وہ جو میننگ ہے اس کے اندر زمیر کے وہ موجود ہیں سو اس کا مطلب وہ جو ہوا ہے وہ اس کا فائل ہے وہ زمیر اس کا فائل ہے فعالہ اس ایک مذکر نے کیا سو فیلحال آپ کو میں اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو زمیر کے میننگ ہے فائل کے طور پر وہ چھپے ہوئے ہیں تو وہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی کہ جملہ فائلیہ منیمم فائل اور فائل پر مبنی ہوتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جملہ فائلیہ کمپلیٹ ہو گیا یہ فعالہ ایک مکمل سینٹنس ہے جس کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے کیا اس ایک مذکر نے کیا اوکے سسٹر آپ ٹھیک ہے میوٹ کرنا اوکے جی ہمارا پہلا جو میں نے ابھی آپ کا سامنے چودہ سیغوں پر فائل لام لکھا تھا لام کو ساکن رکھا تھا اب اس لام پر ہم لگاتے ہیں حرکات اور دیکھتے ہیں کہ گردان میں کیا کیا چینج آتا ہے تو پہلا ہمارا ہو گیا فائلہ لام پر زبر آگئی دوسرے میں کیا کرنا ہے کہ صرف ایک الف ساتھ میں اٹیچ کر دینا ہے اب دیکھیں یہ ریڈ کرن میں جو ہے یہ اٹیچمنٹ آئے گی فعالہ 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 سو یہ ہمارا دوسرا سیغہ بن گیا تیسرا سیغے میں واؤ اور علف کو ایڈ کرنا ہے واؤ اور علف کو ایڈ کرنا ہے یہ میں بتاتا چلوں یہ جو لام کی حرکت ہے نا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ فعالہ آیا ہے یہاں فعالہ یہاں پر بھی زبر رہی لیکن یہاں پیش ہو گئی سو یہ حرکت چینج ہو رہی ہے اس کے بعد میں آنے والے حروف کی وجہ سے کہ یہ علف ہے علف اپنے سے پیچھے جو ہے نہ کچھ بھی نہیں قبول کرتا سوائے اس کے کہ زبر یعنی یہ زیر نہیں لے گا یہ پیش نہیں لے گا علف سے پہلے زبر آنا ضروری ہے سو یہ اس کی وجہ سے اب واؤ واؤ اپنے سے پیچھے پیش ہی لیتا ہے اس کے راوہ اور کوئی حرکت نہیں لیتا تو یہ جو لام کلمہ کی حرکت چینج ہو رہی ہے یہ بسیکلی وہ جو اٹیشمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ یاد رہے کہ اصل جو مادہ ہے وہ یہی رہے گا اور یہ مادوں کی جگہ پہ ڈیفرنٹ مادے آتے جائیں گے لیکن یہ جو علف اور واؤ علف ہم لگا رہے ہیں یہ دنیا جہان کے ہر مادے کے ساتھ یہی رہیں گے اور یہی اصل میں گردان کی علامات ہیں ہمارے تین سیکھے ہو گئے اب ہم چلتے ہیں چوتھے سیکھے ہو گی طرح اس میں کیا ہوا اس میں ایک تا ساکن آ گیا تو ایک ساکن آ گیا اور ساتھ میں اب ہم پانچویں سیکھے پر چلتے ہیں تو وہی تا ساکن جو آیا تھا اب وہ تا زبرتا بن گیا فعلتا آخر سیکھا ہمارا بنا غائب کا فعلنا یہاں پر آپ کیا نوٹ کریں گے کہ لام ساکن ہو گیا فعلنا اچھا یہاں پر جب لام ساکن ہوا ہے تو اب یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس کے بعد آگے جو سات آٹھ سیغے ہیں آٹھ سیغے نہیں تین تین چھے اور دو آٹھ آٹھ سیغوں میں یہ لام اب آگے مستقل طور پر ساکن ہی چلے گا سو بجائے اس کے کہ آپ گردان کو رٹہ لگائیں ٹھیک ہے رٹہ تو آپ کو لگانا ہی لگانا ہے اس کو یاد کرنا ہے لیکن اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہے فعلنا فعلنا اچھا اس کے بعد ہم سنتے ہیں مذکر حاضر کی طرح اب دیکھیں تا زبرتا آگیا لام ساکن اگلا سیغہ اب تو ما ایڈ ہو گیا لام ساکن چلے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آگے ہم اس پر کہ لام ساکن چلے گا آگے آگے اس کے بعد سیغہ بنا ہمارا یہ ہماری گردان میں دیکھیں آپ جو بنیادی طور پر نوٹ کریں کہ ہمارا مادہ تھا فا آئین اور لام وہ ہمارا ہے مستقل وہ ہمارا ہے مستقل اور چینجز کیا ہو رہے ہیں اس کے آگے کچھ ایڈیشنز آ رہے ہیں وہ ایڈیشنز پر آپ توجہ دیں انہی ایڈیشنز میں ہی سارے میننگ ہیں فعلتو فعلنا فعلتو اور فعلنا یہ اب دیکھیں تا پیش ایڈ ہوئی اور نون زبرنا ایڈ فعلنا سو یہ ہماری گردان اب ہو گئی مکمل فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتو فعلتو ما فعلتم فعلتی فعلتو ما فعلتونا فعلتو فعلنا اچھا اب آتے ہیں میننگ کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چودہ زمائر کی جگہ پر گردان رکھی گئی ہے اب آپ ان چودہ زمائر کو ذہن میں لائیں تو اس میں سو اس کے اندر جو میننگ ہے اس میں ہوا کا میننگ موجود ہے اس میں ہما کا میننگ موجود ہے اس میں ہم کا میننگ موجود ہے اس میں ہیا اس میں پھر ہما اس میں ہنہ کا میننگ موجود ہے فعلنا میں فعلتا میں انتا کا میننگ موجود ہے فعلتو ما میں انتو ما کا میننگ موجود ہے فعل تم میں انتم کا اسی طرح باقی سب میں دی سو فعلہ اس ایک مذکر نے کیا فعلہ ان دو مذکر نے کیا اس کا مطلب یہ علف کیا ہو گئی یہ مسنہ کی علامت ہو گئی فعل ماضی میں فعلہ ان دو مذکر نے کیا فعلو اب دیکھیں یہ واو علف کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ جمع کی علامت ہو گئی فعلو ان سب مذکر نے کیا فعلت تا ساکن اب یہ مونس کے علامت ہو گئی فعلت اس ایک مونس نے کیا فعلتا اب یہ تا زبر الف تا یہ دو مونس کے علامت ہو گئی کہ ان دو مونس نے کیا فعلنا نون زبرنا یہ گردان کے اندر مونس جمع کی علامت ہو گئی کہ ان سب مونس نے کیا فعلتا تم ایک مذکر نے کیا تو تا زبر ایک مذکر کی علامت ہو گئی حاضر تمہا تم دو مذکر کی علامت ہو گئی فعل تمہا تم دونوں نے کیا فعل تم تم سب نے کیا تم اب ویسے میں حرار ہوتا ہوں سٹوڈنٹ کیوں اتنا اس کو مشکل بنا لیتے ہیں حالانکہ بہت آسان اس کے اندر ہنس موجود ہیں ابھی میننگ کمپلیٹ کر کے میں ہنس کی طرف آتا ہوں فعلتی تم ایک مونس نے کیا فعلتما تم دو مونس نے کیا فعلتنہ تم سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا وہ ہنٹس کیا ہے دیکھیں ہم انتا انتما انتما انتنہ کو جانتے ہیں زمائر میں اب آپ ان کی اگر ہٹا دیں یعنی انتا کا علف ہٹائیں تو اس کی جگہ پر یہ فا این لام لکھ دیں انتما میں علف ہٹایا اس کی جگہ پر فا این لام آ گیا انتن کا علف ہٹایا اس کی جگہ پر یہ مادہ آ گیا تین مادے کے حروف آ گیا اور اسی طرح باقی انتی میں علف ہٹایا اس کے ساتھ علف نون اٹایا اس کے ساتھ آپ نے باقی فا این لام تو یہ ہمارے ذہن میں علامات آ سکتی ہیں اچھا سو تا زبرتا ہوگا تو ایک مذکر کی بات ہے تمہا ہوگا تو تم کی بات ہے تم ہوگا تو تم سب کی بات ہے تی ہے تو واحد وونس کی بات ہے تمہا ہے تو تم دو کی بات ہے تنہ ہے تو تم سب کی بات ہے اور تُو ہے اگر یعنی تا پیش تُو تو اس کا مطلب اس کے اندر آنا کی بات ہے نا نون زبر علف نا اب قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو نا ملے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا ہم سب آپ کو قرآن مجید میں واو علف ملے تو اس کا مطلب وہ سب کی بات ہو رہی ہے تو قرآن مجید میں تو آپ کو زیادہ تن ملے گا فعلو فعلنا فعلتو فعلا یہ چار سے قرآن مجید میں قصیر الاستعمال ہیں کیونکہ بات ہے جو جمع غائب کی ہوئی ہے یا مذکر جمع حاضر کی ہوئی ہے یا واحد مذکر مخاطب کی ہوئی ہے یا واحد مذکر غائب کی ہوئی ہے موسٹلی قرآن مجید میں یہ چار سیرے استعمال ہیں پہلا اور تیسرا اور تیرواں اور چودواں یہ سیغے ہمارے یاد ہوئے ہیں اچھا اگر میں آپ کو کہوں نہ مثال کی طور پر سیغہ نمبر چھے کیا ہے تو اب آپ کو یہ نمبر سے بھی پتہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ نمبر ایک پہ اچھا ہمارے پاس واحد مذکر کا ہے نمبر چھے پہ ہمارے پاس جمع مہنس کا ہے نمبر چار پہ ہمارے پاس واحد مہنس غائب کا ہے نمبر پانچ پہ ہمارے پاس واحد مذکر نمبر پانچ میں ہمارے پاس مسنع مہنس کا ہے تو اس طرح بھی یہ ہمیں نمبر سے بھی ذہن میں ہو کہ اچھا سیغہ نمبر ایک جو ہے وہ کون سا ہے اور پانچ کون سا ہے اور چار کون سا ہے تو یہ تو الحمدللہ ہماری تھی گردان اچھا یہ ہے ابھی اس کا ایک وزن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئین کلمہ کی حرکات چینج ہونی ہیں آئین کلمہ کی حرکات چینج ہونی ہیں آئین کلمہ کی حرکات بھی زبر ہے ہے پھر پھر زیر ہو جائے گی پھر پیش ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ باقی وزن بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذرا ہم ایک دفعہ گردان کو ذرا سٹڈی کرنے تھوڑا سا اور اوکی مسنا دیئے ذرا سٹوڈنٹو بلائیے مالکم مالکم سلام علیہ وسلم اوکی سسر سو گردان ہم نے کر لی اب ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو دوں گا مادہ کہ تین مادے کے حروف دوں گا اور کہوں گا اس کو اس گردان میں استعمال کریں ٹھیک ہے تو مادے کے حروف ہیں ذال ہا اور با ٹھیک ہے کیا حروف ہے ذال با اوکی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جانا اوکی اب آپ صرف سب سے پہلے تو اس ذال ہا با کو فا آئین لام کی جگہ پر استعمال کر کے پوری گردان پڑھ دیں میڈنگ بعد میں پہلے صرف پڑھ دیں جی ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبتا ذہبتما ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا دیکھیں اچھا اب یہ ہم یہ بات یاد رکھ لیں کہ پڑھنے میں کتنی بڑی غلطی ہے اب آپ نے جو ذہبنا یہاں پر پڑا ہے ان دو کے آپ میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تو اب دیکھ لیں کہ دونوں کے میننگ میں کتنا فرق ہے ابھی آپ نے جو پڑا ہے اس میں آپ کا یہ ذہبنا اور یہ ذہبنا آپ نے دونوں کو ایک جیساں پڑھ دیا اور دونوں کے پڑھنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا تو اس کا مطلب اب میننگ آپ کا قرآن مجید کی قرآن میں غلط ہو جائے گا آپ ثواب حاصل کرنے کی ماشاءاللہ گناہ کما کے جائے گی یہ وہ بات ہے جو ہمارے مولوی ہمیں پیٹھتے رہتے ہیں پیٹھتے رہتے ہیں کہ خدارہ قرآن پڑھنا سیکھو کہاں علف کو کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے یہ وہ چیز ہے جو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سسٹر یہ بہت ضروری چیز ہے پورا میننگ پلٹ ہو جاتا ہے اب دیکھیں فعلنا اب ذہبنا کا مطلب ہے کہ وہ سب مونس گئیں اور ذہبنا کا مطلب ہوگا ہم سب گئے کتنا بڑا فرق ہے میننگ کے اندر تو جو ہماری چھوٹی سی غلطی سے پوری آیت کا مطلب بدل جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹھیک ہے اور ہمارے جو سٹرڈنٹ ہیں وہ یہیں آ کر غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں کہ وہ ان دونوں کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھیں آخری کو کیسے پڑھنا ہے جی یہ نا کی آواز آنی چاہیے یہ جھٹکا نہیں دینا یہ غلط ہے زہبنا زہبنا اور زہبنا میں فرق ہو جو ہی ہم نا پڑھے تو ہمارے ذن میں آجا اچھا ہم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اوکے سو اب آپ میننگ بتائیے ایک ایک پڑھ کے جیسے زہبہ وہ ایک مذکر گیا اس طرح سے زہبہ وہ ایک مذکر گیا زہبہ وہ دو مذکر گئے زہبہ وہ سب مذکر گئے زہبہ وہ ایک مونس گئی زہبہ وہ دو مونس گئی زہبہ وہ سب مونس گئی زہبہ تو ایک مرد گیا زہبہ تمہ تم دو مرد گئے زہبہ تم تم سب مرد گئے جہب تھی تو ایک عورت گئی جہب تمہ تم دو عورتیں گئی جہب تنہ تم سب عورتیں گئی جہب تو میں گیا یا میں گئی جہب نا ہم سب گئے ویری گوڈ ایکسیلنٹ سو آپ کو میرا جو ابھی تک کی میں نے اٹھائیس منٹ بات کی ہے آپ کو میرا مطلب سمجھ آ گیا گردان بنانے کا تو آپ نے کیا فیل کیا گردان آپ کو آ گئی پہلے سے آتی ہے یا سمجھ آ گئی ہے پہلے سے بھی آتی تھی سر لیکن ابھی problem پتا آپ کو میں نے کہ یہ پہلے سے آتی تھی کہ میں نے کیوں بولایا آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے بولتے ہوئے یہ لفظ کیوں داخل کیا چونکہ مجھے آپ کے بولنے کی انداز سے پتہ چل گیا کہ آپ کو پہلے سے آتی ہے جو جن کو پہلے سے آتا ہے وہ تمام اپنے ہاتھ میشے کرنے جن کو پہلے سے کچھ آتا ہے وہ اپنے ہاتھ خود ہی نیچے کر لیں امانداری کے ساتھ میں یہاں فریش ٹورنٹس کے لیے بیٹھا ہوں یہ ریپیٹرز کو مجھے شوق نہیں ہے کہ میں ان کو دوبارہ دوبارہ آ کے ان سے محنت کرواؤں ریپیٹرز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ خود ہی نیچے کر لیں صرف فریش ٹورنٹس اپنا ہاتھ پر لگ رہے اوکے میس تزین حنیف آپ آئیے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوکے نیکسٹ آپ کو میں مادہ دیتا ہوں وہ ہے نون سعاد اور را ٹھیک ہے اب نون سعاد اور را اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا اس کو ہم نے اس گردان میں یوز کرنا ہے ذرا پہلے پوری گردان پڑھ دیں نون سعاد اور را کے ساتھ نسارا 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 نسارو نسارت 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 ن نسرتنہ. نسرتنہ. ٹھیک ہے. یہ تھا نسرتنہ. ماشاءاللہ. نسرتنہ. اوکے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میننگ کیا ہے. سو آپ مجھے بتائیے کہ نسرتا کا کیا میننگ ہوگا ہے؟ نسرتا. نسرتا اس ایک نہیں تم ایک مذکر نے کیا. آپ چارٹ پر نظر رکھیں کہ یہ چارٹ جو میں نے آپ کو واحد مستنہ جمع غائب کا ذہن رکھا ہوا ہے نا وہ اسی لئے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ آپ اس کی پوزیشن کو دیکھ کر آپ کو میننگ پتہ چل جائے. سو فعل نسرتنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ نسرتنہ. ان سب معنیس نے کیا. نسرتنہ. مدد کرنا. مدد کرنا. روزہ نہ لگوائے مجھے. جی ان سب معنیس نے مدد کی. ان سب معنیس نے مدد کی. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. نسرتو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے مدد کی. اچھا اب میں آپ سے علامات پوچھتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ علامت کون سے سیغر کی ہوگی؟ اگر میں آپ سے کہوں تم تو یہ کون سے سیغر کی علامت ہے؟ تم جو ہے وہ مذکر جمع. حاضر اوکے تم یعنی تم سب مذکر. اوکے. علف کون سے سیغر کی علامت ہے؟ علف. علف میں کی علامت ہے. علف میں کی علامت ہے؟ گردان میں دیکھیں علف کہاں پر ہے؟ نہیں. علف ہے یہ فعل نام ہے. اچھا یعنی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی جزائے خیر دیں. یہ مسننہ میں پہلا کیا نظر آ رہا ہے؟ علف اگر یوں علف آئیں تو بہت سارے علف نکل آئیں گے. میں نے گردان سکھاتے ہوئے کیا بتایا تھا؟ یہ اکیلا علف کھڑا ہوا ہے. نظر آیا آپ کو؟ جی. کہاں نظر آیا؟ فعلہ. جی. اگر میں آرہے ہیں آپ کو یہ یہ والی علامت پوچھتی ہوتی نہیں تو میں کہتا نون علف نا یہ کہاں پر ہے؟ اچھا. لالالا. آپ سمجھ آیا کہ میں نے علف کس کا پوچھا تھا؟ جی جی سمجھ گئے. شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. واو علف کون سے سیکھ گئے کی علامت ہے؟ واو علف مذکر حاضر جمع کی. مذکر حاضر جمع یہ کون سیکھ گئے؟ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. واو علف. ہم ضمیر جہاں پر آتا ہے. ہم. چلیں آپ مجھے ضمیر بتائیے کہ اس کی جگہ پر ضمیر کون سا آتا ہے؟ چلیں یہ حاضر واضر چھوڑیں آپ. تا زبر کس کی علامت ہے؟ تا زبر. تا زبر. یہ ہوگا انتہ کی. یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ انتہ کی. تو آپ مجھے بتائیں گی بس وہاں پر ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ اوکے. تا علیہ تا یہ کون سی جگہ پر آتا ہے؟ تا علیہ زبرتہ دو کیلئے دو. مونس کے لئے. ہم جو ضمیر ہے اس جگہ پر یہ سیغہ آتا ہے. چلیں ماشاءاللہ. اب آپ پوری گردان کا مجھے ترجمہ بتا دیجئے نون صادرہ پر کہ ناصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی اس طرح سے پوری پڑھتی اور ترجمہ کر کے پورے بتائیے. ناصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی ناصرہ جس стала ان تو مذکر نے مدد کی ناصرو اس مان سب ، مدد کی ناصرہ اس ایک مگنس نیمد کی ناصرہ تا ان تو مان سنabeth کی ناصرم اس مان سنب کا تک ، ناصرہ ڈو ان تو مانس نیمد کی ناصرہ اس مان سب ، ناصرہ اس ایک موانس نے مدد کی ناصرہ نصر تما تم دو مذکر نے مدد کی نصر تما تم سب مذکر نے مدد کی نصر تما تم دو مذکر نے مدد کی نصر تما تم سب 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 مذکر نے مدد کی نص نصر تو ہاں جی نصر تو اوکے ٹھیک ہے تینکیو وری مچ ویری گوٹ اوکے جی جزا کرنا مس غوثیہ شمیم آئیے السلام علیکم جد علیکم سلام ورحمت اللہ اوکے جی آپ کے لئے مادہ ہے فا تا اور ہا اس کو ذرا ایک دفعہ گردان میں استعمال کر دیں پورا اچھا اب آپ نے جو پڑھنے میں جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ کو بتاؤ میں جی بتاؤ میں آپ کو اچھا اب آپ نے پڑھتے ہوئے کیا کیا ہے یہ چیزوں کو خیال رکھنا جو آپ نے فتح تو کر دیا تو اس کو کرنا کیا ہے فتح تو جھٹکہ دینا یہاں پر آپ نے جو پڑھا اس میں واو کی سیچویشن ہے کہ واو بھی شاد موجود ہے فتح تو آپ نے ان دونوں میں فرق نہیں چھوڑا فتح فتح اوکے سو جھٹکا ہے نا فتح فتح اوکے سو یہ آپ نے تین جو ہے آپ نے مسٹیک کی اوکے سر مجھے آواز نہیں آرہی ہے مسنادی آپ کو آواز آرہی ہے ہلو جی آپ آرہی ہے آواز جی جی سر اوکے سو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا غلطی کی کہ پہلا اور دوسرا سیغہ اس کو ایک جیسا پڑھ دیا فتح فتح تو آپ نے دونوں کو پڑھ دیا فتح فتح دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں اور یہاں پر تا پیش تو تو نہیں کرنا فلکہ فتح تو اوکے سو یہ تو ہماری گردان تھی اب مجھے پوری گردان کے اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا سو اب آپ پوری گردان کا میننگ بتا دیں شروع سے لے کر آخر تک جیسے فتح اسے ایک مذکر نے کھولا انٹ تک لے چلیے جی جی اسے ایک مذکر نے کھولا ان دونوں مذکر نے کھولا ان تم سب تم ایک مذکر سو ایک مذکر نے کھولا تم دونوں مذکر نے کھولا تم سب مذکر نے کھولا سسٹر ساتھ عربی بھی پڑھنی تھی سسٹر عربی بھی پڑھنی تھی جی جی فعالہ پہلا ہے فعالہ سسٹر سسٹر ناسارہ ناسارہ سسٹر ناسارہ اچھا سر ناسارہ سوری فاتحہ فاتحہ جی 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 سر فاتحہ اچھا 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 فاتحہ موسیقی میں نے کھولا پتہ نہ ہم سب نے کھولا پتہ نہ ہم سب نے کھولا اچھا اب آپ جب یہ لیکچر سنیں گی اور اس کو کریں گی تو آپ نے یہ قرآن مجید سے یہ نا والا کوئی آپ کو سیل ملے تو آپ نے لیکچرز میں کومنٹ میں لکھنا ہے تاکہ پتا چلے آپ کو کتنا جو ہے وہ آپ اس کو پکڑ پا رہے ہیں اوکے تینکیو ویری مچ میوٹ کر دیں جی تو نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیل ماضی کے تین اوزان ہوتے ہیں ایک اب ہم نے کیا فعالہ دوسرا فائلہ کریں گے اور تیسرا فعلہ کریں گے سو اس کا مطلب ہمارے پاس تین وزن ہو گئے اگر آپ نوٹ کریں تو حرکت صرف آئین کی چینج ہو رہی ہے آئین کی باقی ویسے کی ویسے رہتے ہیں گردان ویسی کی ویسی رہے گی اچھا یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ جو فعل ہے وہ مختلف وزنوں پر آتا ہے اگر ہم اس کی اردو سے مثال لیں مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں پیا کھایا اور سویا میں سویا میں نے پیا میں نے کھایا اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں تو اب یہ دیکھیں تینوں فیل ہیں تینوں فیل ہیں لیکن چونکہ ہم اردو ہیں تو ہم حرکات نہیں لگاتے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا اب آپ دیکھیں کہ پاک کے نیچے زیر لگا رہے ہیں کھایا میں کاف کے اوپر زبر لگ رہی ہے سویا میں ایکچولی یہاں پر پیش ہے ٹھیک ہے سنا میں نے سنا اب دیکھیں میں نے سنا سوسین پر کیا ہے پیش ہے سو ہمارے پاس بھی یہ مختلف جو فیل ہیں وہ مختلف وزن پر آتے ہیں کسی ایک وزن پر نہیں ہے تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ تین مختلف وزن ہے البتہ اس میں حرکت چینج صرف آئین کلمہ کی ہوتی ہے باقی ویسے کے ویسے رہتے ہیں باقی ویسے ہی رہتے ہیں سو اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں یہ کنفیوجن پیدا ہوتی کہ ایسا کیوں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہمارے پاس بھی موجود ہے یہ ان کی زبان ہے لیکن فکس یہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ صرف آئین کلمہ کی حرکت چینج ہونی ہے آئین کلمہ اوکے سو آئین کلمہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں گردان ہماری کیا بنتی ہے دیکھیں یہ پہلا وزن جو ہم کر چکے اب یہ ہے دوسرا وزن اب صرف آئین کلمہ کے حرکت چینج ہو رہی ہے فعل 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 فعلو فعلت 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 ف صرف آئین کلمہ کے حرکت چینج ہو رہی ہے اچھا اب کون سا فیل کون سا وزن پر آئے گا یہ ہمیں ڈکشنری سے پتا چلتا ہے البتہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے جب لکھا ہوگا تو ہم اس کو آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ کون سا وزن ہے کیسے پہچانیں گے سب سے پہلے تو آپ نے ان علامات کو دیکھنا ہے کہ یہ تنہ تم وعالف تا تمہ تم ان میں سے کوئی موجود ہے اگر یہ علامات موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ فیل ماضی کا سیغہ ہے یاد رہے یہ مزارے میں نہیں ہوتے یہ ماضی کی علامات ہیں فیل کسی بھی فیل کے ماضی ہونے کی یہ علامات ہیں یہ اور یہ ولا وزن پہلا فعالہ یا فائلہ یا فعولہ یہ ماضی کی علامات ہیں تو فیل ماضی کی یہ علامات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے چونکہ پہلے سیغے میں آپ کو بتا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے باقی میں علامات ظاہراً بھی موجود ہیں اس سے جو پہلے ہوگا وہ صرف تین مادے ہوں گے آپ نے ان تین مادوں کو دیکھنا ہے اس سے پہلے صرف آپ کو تین مادے ملیں گے اچھا اب اگر ان تین مادوں میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اگزمپل کی طرف مثال کے طور پر یہ اگزمپل ہے مثال کے طور پر یہ رزقنا لکھا ہوا اب رزقنا میں اگر ہم آئیں تو میں آپ کو کہوں کہ آئین کلمہ کون سا ہے تو آپ کہیں گی کہ یہ ہے آئین کلمہ زال کیوں آئین کلمہ ہے کہ یہ جو نا ہے یہ تو ایکچلی فیل ماضی کے گردان ہونے کی علامت ہے یہ تو گردان کے سیغے کے علامت ہے جو ہم کے میننگ دے رہا ہے اصل میں تو اس میں جو موجود ہے مادہ وہ ہے را زا اور قاف میں آپ کو کہوں کہ آئین کلمہ کون سا ہے تو آپ کہیں گی آئین کلمہ ہے یہ زال سو یہ ہے ہمارا آئین کلمہ سو آئین کلمہ کی حرکت سے ہمیں پتا چل گیا اچھا یہ وزن کون سا ہے سو کیونکہ آئین کلمہ پر زبر فاعلہ کے وزن میں آتی ہے تو وزن کیا نکل آیا فاعلہ یہ ہمارا بس کون سا وزن ہے فاعلہ اگر ہم آئیں سمعنا اس میں ہم نے وزن نکالنا ہے تو آپ دیکھیں یہ نا تو ہو گئی ماضی کی علامت باقی مادہ ہے ہمارے پاس وہ ہے سین میم اور آئین اس میں آئین کلمہ کون سا ہے وہ ہے میم کیونکہ یہ ہے فا آئین لام یہ وزن کے ہمارے پاس جو وزن کے مادہ ہے اس میں تو آئین کلمہ پر میم ہے اور میم پر حرکت ہے زیر تو یہ ہمارے پاس کون سے وزن میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فاعلہ فاعلہ اب آئیں اگلے پر بعد تم بعد تم اب اس میں جو تم ہے یہ تو ہے ماضی کی علامت اور اصل مادہ کیا ہے وہ ہے با آئین اور دال اب اس میں آئین کلمہ کون سا ہے وہ ہے آئین آئین کلمہ پر آئین ہی موجود ہے تو ہم کیا کر دیں گے اچھا یہ فاولہ جو وزن ہے یہ اس سے آ رہا ہے فاولہ فاولہ سو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس وزن کا نکالنا کہ ہم وزن کیسے نکالتے ہیں سو یہ تو وزن کی ہمارے پاس ایک پریکٹس ہو گئی واپس اگر آپ پچھلے پیج پر چلتے ہیں جی تو میس نادیا سٹوڈنٹ کو بلائیں کسی جی سر امینہ آئیے امینہ جی اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ماضی کی ہمارے پاس کتنے وزن ہیں چودہ وزن سسٹر وزن چیئے نہیں پوچھیں میں نے وزن پوچھیں وزن تین کون کون سا تین فعلا 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 گوڈ اوکے سو شین را با یہ ہے فعلا وزن پر اس سے یہ پوری گردان بنائیے شریبہ شریبہ شریبو شریبت 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 شریبنا شریبت شریب شریبت 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 شریبنا اس کا مطلب ہوتا ہے پینہ تو شریبتو کا کیا مطلب ہوگا شریبتو ہم سب نے پیا سسٹر پھر درہ غور کریں شریبتو یہ کون سے پوزیشن پر موجود ہے شریبتو یہ انا ہم نے پیا میں نے پیا شریبتو اس کا کیا مطلب ہوگا ان سب مذکر نے پیا شریبنا اس کا کیا مطلب ہوگا ان سب ماننے اس نے پیا شریبتا اس کا کیا مطلب ہوگا تم ایک مذکر نے پیا تم ایک مذکر نے پیا ویری گوڈ الحمدللہ رب العالمین سو اس طرح سے ہماری گردان بنتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر لیتے ہوئے ہی آپ کو گردان کچھ اڈجسٹ ہوگی ہوگی کچھ سمجھ آگئی ہوگی کچھ یاد ہو گیا ہوگا سو آپ کو میں نے وزن نکالنے بھی بتا دیئے کہ وزن کیسے نکالوں گا اور پھر میں آپ کو ایکسسائز شیئر کروں گا وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی اس میں آپ کو وزن نکالنا یہ تمام چیزیں بھی آپ کی مشک کروائی جائے گی البتہ گردان کا یاد کرنا آپ کے لیے اب آپ بہت ضروری ہے سو انشاءاللہ گروپس میں میں کچھ مادے دوں گا اس کے ساتھ کوئی وزن ہوں گے اس کی گردان آپ لکھ کر سنائیں آپ پڑھ کر سنائیں اپنی ٹیچر کو یہ اب آپ کی مرضی ہوگی سو الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ گردان کے علاوہ ہم مزید آج کشننگ کرنا چاہتے سو آج ہم نے فیل اور فائل دونوں ہی کر لیے یہ بات یاد رہے فیل اور فائل دونوں ہی کر لیے ہم نے اس میں فائل کیسے کیا کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ فائل اس کے اندر ہی موجود ہے سو یہ فیل پلس فائل دونوں مل کر یہ پورا جملہ ہے تو آج آپ کیلکولیٹ کریں تو ہم نے آج کتنے سارے جملے کی ہیں یعنی ایک سٹوڈنٹ نے اگر پوری گردان سنائی تو اس کا مطلب اس نے پورے چودہ جملے سنائے ہیں سو یوں اگر ہم کریں تو میرے خیال ہے کہ مور دن ہنڈرڈ جملے تو ہم نے آج جملہ فیلیا کے کر دیے سو نیکسٹ لیکچر سے ہم انشاءاللہ فائل پر پھر بات شروع کریں گے سو ہمارا جملہ فیلیا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے پہلے ہم فائل کو اچھی طرح پڑھیں گے پھر ہم مفعول کو لے کر آئیں گے پھر ہم کچھ اور چیزیں اس میں داخل کریں گے پھر اس کو ہم نفی بنانا سوالیا بنانا پھر اس میں تاقید کیسے پیدا کی جاتی ہے پھر جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ہم یہ پاپکس ون بائی ون کر کے سیکھیں گے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے تاکہ ہم اس سیکھنے میں آسانی محسوس کریں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اوکے جی